لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے زمن میں بعض اقوال پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پنہ میں آ جاتا ہے اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا یہ جو قول ہے اس اوپر اگر آپ غور کریں کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پنہ میں آ جاتا ہے یعنی اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی پنہ میں آ جاتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اللہ کے سپرد اپنے سارے کام کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کے کام اپنے ذمہ لے لے تو کیا خیال ہے وہ کام ہوں گے یا نہیں بے شک ہوں گے اور احسن طریقے سے ہوں گے تو اس لئے ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا ایک ضروری عمر ہے اس لئے حضرت علی نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے عذاب سے معمول ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے اسی طرح فرمایا کہ اخلاص ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ ایمان میں اخلاص ہونا چاہیے خالصتا ایمان لاؤ پھر فرمایا کہ نجات پانے میں وہی کامیاب ہوگا جو شرائط ایمان پر قائم رہتا ہے اسی طرح فرمایا کہ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں اور کھیل کوت کے جلسے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں سبحان اللہ مزید بنا فرمایا کہ آدمی جب تک اس بات کی پروانہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا اچھی طرح پاک دامن رہنا اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے آدمی جب تک اس بات کی پروانہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا یہ بڑی ضروری بات ہے اس لئے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے معاملے میں جو اس کے بس میں ہی نہیں اس لئے فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و آمان ملے گا اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دے گا تو یہ صحیح و سلامت رہے گا تو ایک بہت بڑی نصیحت ہے یہ کہ تم اپنے نفسوں کو اللہ کے سپرد کر دو اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرمائے حضرت علی نے فرمایا کہ جس شخص کا اسلام اچھا ہو اس نے ہدایت پائی اور جس شخص کا ایمان خالص ہو اس کو ہدایت کی دولت ہاتھ آئی مزید برا فرمایا کہ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ کو پسند ہیں اور ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اس کے نزدیک بری اور ناپسند ہیں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اس لیے یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے اور اچھائی کو اچھائی سمجھا جائے یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ ایک بڑا غلط فلسفہ لوگوں کو آتکر پڑھایا جارہا ہے کہ تم پرواہ نہ کرو کہ جو کوئی جو کام کرتا رہے اس پر بس آنکھیں بند کر لو اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے